یہ سوال اگر چاہے ڈائریکٹلی کنسرڈ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو گائیڈنس ہے قرآن مجید سے کی وہ بتائیں تو یہ لکھتے ہیں جی کہ امریکہ میں اسلامی سینٹرز جو ہیں وہ اپنی فینینشل سٹیٹمنٹس کو پبلش نہیں کرتے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی کہ جو عام کمیونٹی یہ اس کو پتہ لگے کہ خاص افراجات کہاں میں ہیں سو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کیسے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور آپ اس میں کیا رہنمائی دیں گے اگر کوئی آدمی اپنی جائلات سے کوئی اسٹیوٹ قائم کیا ہوا ہے تو جو مرضی کرے لیکن اگر لوگوں کا پبلک کا سرمایہ اس میں ہے تو اس میں کوئی چیز خوفیہ غیر کیا سکتے ہیں ہر چیز کو لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے لوگوں کا حق ہے کہ وہ ایک ایک پائی کے بارے میں سوال کریں اس کا باقائلہ آرڈٹ ہونا چاہیے اس کی اپورٹ شائع ہونی چاہیے اور ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو بھی آپ علمی تعلیمی دینی دارے قائم کریں ان میں اس چیز کا لحاظ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہدان خطے کا موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اشارت فرمایا کہ ججری میرا انسان مجرد دمخون کی طرح انسان کے اندر دوڑتا رہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ترانسپیرنسی کو قائم رکھا جائے اسی میں دین کا اور علم کا بقا ہے لیکن میں درخواست ہی کر سکتا ہوں لوگوں سے زبادستی رہی